نمشکار کچھ ایسی باتیں ہیں نا جو آپ کو راج رکھنی چاہیے صرف آپ کے دل میں دفن رہنی چاہیے اور ہر وقتی رکھتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ راج باہر آ گیا نا تو اس کی بنی بنائی ایمیج ختم ہو جائے گی جو لوگ آج ساتھ دے رہے اس کا کندے سے کندے ملا کے چل رہے ہیں آج جو لوگ جیسے ہی وہ باتیں باہر آئیں نا تو وہ لوگ اپنا کندہ ہٹا لیں گے اور آپ دڑام سے نیچے گر جاؤ گے تو ایسی کونسی باتیں ہیں جو آپ کو راج رکھنی چاہیے لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے ایسی کونسی باتیں ہیں نمبر ون اپنا اپمان کسی کو مت بتانا ہر انسان کا کہیں نہ کہیں اپمان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مجاک اڑتی ہے کہیں نہ کہیں اسے بیڑ پھل کرنا پڑتا ہے آپ چار دوستوں کے ساتھ میں بیٹھے ہو اور بات چیت کر رہے ہو کہ میرا اس جگہ اپمان ہوا تھا اس جگہ میری کھلی اڑائی تھی اس جگہ مجھے بہت بیجتی محسوس کرائی گئی تھی اور اگر آپ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہونا یا آپ کسی کو بتا رہے ہو وہی پھر آپ کے اپمان کی بات دوسروں کو بتائیں گے ہس ہس کے بتائیں گے تو آپ کو کہیں اپمان ہوا ہو آپ کو کہیں بیجتی محسوس ہوئی ہو کسی کو بتانا مت وہ راج اپنے دل میں ہی دفن رکھنا لوگوں کو بتائے نہ تو لوگ آپ کو مرک سمجھیں گے اپنا دکھ ہر کسی کو شیئر مت کرنا آپ کو کوئی خاص دوست ہو آپ کو کوئی خاص پریوار میں ہو اس کو ہی اپنا دکھ شیئر کرنا ورنہ ہر کسی کو دکھ شیئر کرو گے نہ تو یہ دنیا ہے ایٹ پرزنٹ ٹائم لوگ صلاح زیادہ دیتے ہیں ساتھ کم دیتے ہیں اپنا دکھ اسے وفتی کے ساتھ شیئر کرنا جو آپ کا ساتھ بھی دے اور صلاح بھی دے ورنہ آج کی دنیا ہے کہ جب بھی آپ کو دکھ آئے گا نہ تو آپ کو ہجار باتیں سنا کے جائے گی کہ آپ نے اسے کیسے کر دیا آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کو اتنا ہی پتا نہیں تھا آپ کا دماغ کہا گیا تھا جب آپ ایسا کر رہے تھے ترہ ترہ کی باتیں لوگ آپ کے بارے میں کریں گے تو اپنا دکھ ہر کسی کو مت بتانا ورنہ یہ دنیا ہے آپ کا عجت کا فالودہ ایک سیکنڈ وہ اتار دے گی یہ دنیا اس لئے پہ دکھ کا رونا بند کر دینا اور ہر کسی کو مت بتانا بیزنس میں نقصان ہر کسی کو مت بتانا ویاپار میں نقصان ہر انسان کے ہوتا ہے ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا ہے جس کا ویاپار ہمیسا ایسے ہی چلے جیسے جیون میں سکھ دکھ آتے ہیں ویسے ہی ویاپار میں اپ اور ڈاؤن دونوں آتے ہیں جب آپ آتا ہے تو آپ کچھ ہوتے ہیں اور جب نقصان آتا تو جب آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو جو آپ کے انویسٹر ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے آپ سے اپنا پیسہ کھیچ لیں گے اور آپ ایک دم سے دھڑام سے نیچے آ جاؤ گے تو ویاپار میں نقصان اور پوپٹ تو چلتا رہتا ہے تو ہر کسی کو اپنے نقصان کے بارے میں چرچاں مت کرنا ورنہ آپ کا بیزنس ایک دم سے چیرو ہو جائے گا لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اپنے مصیبت کے سمائے کو ہر کسی کے ساتھ سیر مت کرنا ہر انسان کے جیون میں مصیبت آتی ہے ہر انسان کے جیون میں سنکٹ آتا ہے تو اس سنکٹ کے سمائے کو اپنے خاص دوستوں کے ساتھ سیر کرنا ہر کسی کے ساتھ سیر مت کرنا ورنہ یہ دنیا ہے دنیا آپ کا مجاک اڑا اڑا کر آپ کا ڈول پیٹ دے گی آپ کے مصیبت سمائے کا اس لئے انہیں مصیبت کے سمائے کو ہر کسی کو مت بتانا جو آپ کا خاص ہو اس کو ہی بتانا اس لئے چار باتیں آپ ہر کسی کو مت بتانا موسیقی